درود پاک پڑھو صلات و صلات معارکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابیہ یا رحمتل للا عالمین سامین محترم آج کی روحانی وجدانی محفل بسیل صلح حق چاریار کے عنوان پر ملکت بزیر ہے جس میں میں اور آپ تمامی دوست باب حاضر ہیں دعا ہے رب العالمی ازل ہم سب کمیل بیٹھنا اپنی پاک بارگانی میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی اس عدا کو ہم سب کے لئے ذریقہ نجات بنائے محبت سے کہیے آمین سامین محترم صرف پانچ سے دس منٹ کی میری آزلی ہے توجہ جو آج جن ہستیوں کی محبت لے کر ہم بیٹھے ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن پر رب بھی راضی ہے رب کا محبوب بھی راضی ہے محبت نصارِ اَخُدْرَ سُبْحَانَ اللَّهِ سینِ دَتِ اللَّهِ اَخُدْرَ سُبْحَانَ اللَّهِ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث فاق درابی نے لَا يَجْتَامِ اُحُبُّ هَاُ لَا الْأَرْبَاتِ إِلَّا فِي قَلْبِ مُومِن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے صرف مومن دا سینہ بنایا ہے جی دے سینے و جتانو ابو بکر دا پیار بھی نظر آئے گا حضرت عمر فاروق دا پیار بھی نظر آئے گا حضرت عثمان غنی دا پیار بھی نظر آئے گا تے حیدر قرار حضرت مولا علی دی محبت بھی نظر آئے گی جی دے سینے و جتانو ابو بکر دے بارے بھی بغض ہوئے او مومن ہو سا قدار مومن ہو یہ جڑا اینا چومہ دے نال محبت کرن والا ہے جڑا اینا چومہ دا حیاء کرن والا ہے جڑا اینا چومہ دے نال پیار کرن والا ہے کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا ہر سحابی عظمتہ والا ہے شانہ والا ہے رب نے امام الانبیاء دے ہر سحابی نو بڑا اچہ رتبہ آتا فرمایا میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر حوی نے میرے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی کارویچ ستا ہوئے کہ توڑے زندگی دے سارے آمال ترادو دے ایک پلڑے ویچ رکھ دیتے جان تے او دا ایک لمحے واسطے سونا دجھے پلڑے ویچ رکھ دیتا جاوے تے او دا ایک لمحہ سونا تو اٹے سارے نماز رو دا حج زکاة او دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے تُسی سارے سے عبیدہ مقابلہ قیمے کر سکتے محمد راکہ درہ سبحان اللہ ان توجہ کرنا جملہ عرض کرنا چاہنا وہاں میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دا ایک لمحے واسطے سونا اپنے گھر دے اندر توہٹی زندگی دیاں ساریاں نمازاں سارے روزے حج زکاة اور صدقہ خیرات جتنے بھی اچھے عامال کیتے نہیں فرمایا ترادو دے دجھے پلڑے ویچ رکھ دیتے جامن او دے سون دا ایک لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتے تمیکیا جنواز پندرہ سو سال بدر گائے اس ابو بکر دے اس ابو مردہ مقابلہ کہنے کر سکتے وہ جیڑا کھار بیچے نہیں بلکہ مصطفیٰ دے قرب بیچے رام پہ کر دے مصطفیٰ دے قرب دے اندر آرام پہ کر دے اور آخری روایت سن لو محبت اللہ خدرہ سبحان اللہ حضرت مولا علی مرتضی شہر خدا کرم اللہ وجل کریم راوین حضرت امام جعفر صادق کتاب بھی غیران دی حوالے دماغ ذمہ دارا سینے دھٹے اللہ کیا خدرہ سبحان اللہ حضرت مولا علی مرتضی شہر خدا کرم اللہ وجل کریم حضرت امام جعفر صادق آخ دینے دی میں رویت کرنا مکنہ دے قولوں حضرت امام محمد باکر دے قولوں اوہ حضرت امام زین اللہ عبیدین کو لوں جیڑے پتر نے حضرت مولا حسین دے حضرت مولا علی نے دیتا خطبہ جمعت المبارک دا جی تو خطبہ دے لیا اس تو بیعت مولا علی بیٹھے نیتے ایک بندہ آ گیا آگے کہندہ یا علی آج تُسا خطبے ویچ دعا منگیے تے اس دعا جیڑی تُسا منگی ہو دے ویچ تُسا ایک نان لے آئے اس تو مراد کیے گاجی کیا خدرہ سبحان اللہ محبت ناکدرہ سبحان اللہ عدرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجل کریم آکدنی آمد و آمد اللہ ہم اسلحنا بما اسلحت بیل خلفاء الراشدی حضرت مولا علی مرتضی شہر خدا کرم اللہ وجل کریم دعا پہ مغدنی یا اللہ ساڑی سلا کر دے انجی سلا کری جہ میں خلفاء راشدین دی سلا کی تیئے او بندہ بول کے آخدائی آئے علی خلفاء راشدین کو مراد کیے مولا علی سیدنا بوبکر شتیق دا نام لے لیندگ مولا علی سیدنا عمر فروک دا نام لے لیندگ مولا علی سیدنا عثمان زنی دا نام لے لیندگ اے نگل کافی شی پھل حضرت مولا علی مرتضی شہر خدا کرم اللہ وجل کریم نے جواب دیتا مولا علی فرما دینے حبیب فرمایا خلفاء راشدین کو مراد او میرے سارے یار نے ابوبکر بھی میرا یاری عمر بھی میرا یاری عثمان بھی میرا یاری اے جملائی رشاد فرمایا کن نے حضرت مولا علی نے حضرت مولا علی جملائی رشاد فرما کے کیا خلی نے عمر بھی میرا یاری فرمایا نالے سونلائی اے یار بھی نی حدین دے امام بھی نی میں کیا تیری حد صرف بارہ امامہ تے مک جان دی پر اسی اونا پارہ نویں مننڈ والے آؤں پر اونا پارہ دے نال نال حضرت امام حسن مجتبادی اولاد نویں مننڈ والے آؤں قیامت تک جیڑا میرے مصطفہ دیں تین دا محافید ہووے گا پیرے دار ہووے گا اور سننی انہوں اپنا امام تسلیم کر دائیں سننی انہوں اپنا امام من دائیں کہ حضرت مولا علی نے اس بندے نو جواب دیں کے دسے آئے اور لو کو یاد رکھے آجیں علی جڑا ہے ابو بکر تے امار تے اسمان تو جدہ نہیں ابو بکروں مروں شمان تو مولا علی تو جدہ نہیں اس واسطے گلی گلی نگر نگر سی اے اعلان کرنے آؤں بن یار نبی دیا یار آدھا بن یار نبی دیا یار آدھا بن یار نبی دیا یار آدھا بن یار نبی دیا اے داقت فکر دے ہی پیغامیں سرکار دے ہر سے ابھی نہ محبت کرو بول بو بو سارے سرکار دے سے ابنال بھی محبت کرو تی انہاں مولویاں دے بھی پہچان کرو تی انہاں پیرانو بھی پہچان کرو جڑے بغزے صحابیت رکھن والے نے انہاں نو ستیدیاں تے باناں چھٹ دیو تے لگے بہنہ بھی چھٹ دیو تے مرید ہونا بھی چھٹ دیو تے اپنا ایمان بچالو اس پیر دے ہتا میں جہت دیو جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دی محبت دا بھی پیغام دین والا ہوئے مصطفیٰ دی آل دی محبت دا بھی درست دین والا ہوئے روائے کہ اللہ تعالی میری ورطواری حادری اپنی پاک بارکال اندر قبول و مضوط فرمائے ومالینہ اللہ بلاغ